بیتی سولہ دنوں سے چینل میں پھسی ہوئی مزدوروں کا ریسکی آپریشن اب نیکس لیول پر پہنچ گیا ہے واجکل ڈریلنگ ہو رہی ہے ہوریزونٹل خدای شروع ہونے والی ہے اور اب ریسکی آپریشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی انٹری ہو چکی ہے ایک تالیس زندگی بچانے کے تین بڑے پلانس پر کام کیا جا رہا ہے اس کی ایک ایک تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے اس وقت یہ بڑے خبر آپ کو دے دیں ہوترکاشی میں مزدوروں کو بچانے کے لیے مشن ستر پر اس وقت تین جوٹی ہوئی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک تین ٹینل کے پاس پہنچ گئی ہے یہ تین ہائی ٹیک اپکرنوں سے لیس ہے یہ تین ٹینل کے اندر جا کر ریسکی آپریشن میں مدد کرے گی تیس میٹر سے زیادہ واجکل ڈریلنگ کا کام پورا ہو چکا ہے واجکل ڈریلنگ کے دوران اندر پانی ملا ہے پتھر ملا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں واجکل ڈریلنگ کے دوران پانی ملنا ایک بڑے اندیشے کو بھی جنمت دیتا ہے لیکن ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ واجکل ڈریلنگ کے ساتھ ساتھ مینویل ڈریلنگ کی بھی تیاری کی گئی ہے ٹینل کے اوپر ہو رہی جس واجکل ڈریلنگ پر پورے دیش کے نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں وہ ڈریلنگ دو جگہوں پر کی جا رہی ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے آئیے آپ کو تصویروں کے ذریعے بتاتے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے ڈریلنگ کے لیے دو پوائنٹس تیار کیے گئے ہیں پہلا پوائنٹ وارٹیکل ڈریلنگ کا یہ ہے جہاں پر وارٹیکل ڈریلنگ دی جاری ہے آپ دیکھ رہے دو ماشینے ہیں ایک لال رنگ کی دکھائے دی رہی ہے ایک پیلے رنگ کی دکھائے دی رہی ہے اور دونوں کے بیچ میں 20 میٹر کا ڈسٹنس ہے تو اب یہ جو ورٹیکل ڈرلنگ پوائنٹ نمبر ون آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کام کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس ڈرلنگ کے ذریعے پریاس یہ کیا جائے گا ایک ایسے پائپ کو یہاں پر ڈالا جا سکے جس سے ریسکیو ان مصدوروں کا کیا جا سکے جو اکتالیس مصدور یہاں پر پھفے ہوئے ہیں یعنی کہ یہاں پر جو پائپ ڈالی جائے گی وہ ہیومن ریسکیو کے لیے ہوگی اب آپ کے مند میں سوال یہ آئے گا کہ اگر یہ ہیومن ریسکیو کے لیے ہے تو پھر یہ دوسری ڈرلنگ کی ضرورت کیا ہے دراصل یہ فوڈ سپلائی والی پائپ ہے اور اس کے ذریعے فوڈ سپلائی کی جائے گی تو یہ دونوں ڈرلنگ اس وقت پیرلل چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیرلل دونوں کام کر رہی ہیں یہ وہ ڈرلنگ ہے جو مصدوروں کو باہر نکالنے کے لیے کی جا رہی ہے اور دوسری ڈرلنگ کے ذریعے پتلی پائپ کو نیچے ڈالا جائے گا یہ ڈرلنگ فوڈ سپلائی کے لیے کی جا رہی ہے اب اگلی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں ان پائپ کے سائز کتنے ہونے والے ہیں وہ آپ دیکھیں ریسکیو والا جو مین پائپ ہے وہ 800 mm کا ہے یہ تھوڑا چوڑا پائپ ہے اسے مصدوروں کو باہر نکالنے کا پریاس کیا جائے گا اور جو دوسرا پائپ آپ دیکھ رہے ہیں 8 انچ کا پائپ اس میں ڈالا جائے گا اور اسے کھانے پینے کا سمان آسانی سے اندر بھیجا جا سکتا ہے اور دونوں پیرلل کام کر رہی ہیں اور ابھی ابھی جو بڑی خبر ہم نے آپ کو دی اس دوران پتھر بھی مل رہا ہے اور پانی بھی باہر پھیک رہا ہے ریسکیو آپریشن لیکن فل سوئنگ میں آگے چل رہا ہے 800 mm کی پائپ کیسے ٹیلل کی اوپر سے نیچے ڈالی جا رہی ہے اس کی بھی ایک تفسگیر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو لال مشین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے بھل اس کی ایمیج آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی ڈرلنگ مشین ہے لگاتار یہ ڈرلنگ پروسس چل رہا ہے ٹیم میمبرز جو ہیں وہ یہیں پر موجود ہیں ٹینل کی اوپر کی پہاری پر چھیت کر کے پائپ کو نیچے کی طرف بھیجا جا رہا ہے وارٹیکل ڈرلنگ کا یہ کام کل شروع ہوا تھا آنچ اس میں آل زیادہ تیزی آئی ہے نون سٹاپ ڈرلنگ پرکریہ چل رہی ہے دراصل بڑی بڑی چٹانے ہیں اور ان چٹانوں کو وارٹیکلی ڈرل کیا جا رہا ہے یعنی کہ ایک رافتہ اس فورنگ کے اوپر سے تیار کیا جا رہا ہے کافی حدتہ کی ڈرلنگ ہو چکی ہے لیکن ابھی اس ڈرلنگ کے لیے اور اس پائپ کو اندر ڈالنے کے لیے کم سے کم تین دن کا وقت اور لگے گا اب آپ کو اگلی پروسس کا ویڈیو دکھاتی ہوں وارٹیکل ڈرلنگ کے دوران جب موٹا شافٹ اندر جاتا ہے تو باہر نکلتے وقت بڑی ماترہ میں مٹی اور ملبا ساتھ لے کر بہار آتا ہے ڈرلنگ کے دوران نکلی یہ مٹی باہر کے طرف نکالی جا رہی ہے اور دوبارہ پھر سے شافٹ کو اندر بھیجا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ساری مٹی اور ملبا لے کر یہ اپنے ساتھ باہر آیا ہے ہر بار یہی پروسس دور آیا جاتا ہے کچھ حد تک ڈرلنگ ہوتی ہے پھر مٹی باہر نکالی جاتی ہے اسے پھیکا جاتا ہے پھر سے شافٹ کو اندر ڈالا جاتا ہے وارٹیکل ڈرلنگ کے بعد اگلا پروسس کیا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں وارٹیکل ڈرلنگ میں جو خدائی ہو رہی ہے اس میں پائپ ڈالی جا رہی ہے یہ پائپ 800 mm سائز کی ہے جتنی ڈرلنگ ہو رہی ہے اتنی ہی پائپ ڈالی جا رہی ہے اب یہ دیکھئے ڈرلنگ کے بعد جہاں تک پائپ ڈالی گئی ہے اس کے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ہی آوویس ہے جب تک ڈرلنگ نہیں ہوگی تب تک پائپ نہیں ڈالی جا سکتی ایفلے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈرل کیا جاتا رہتا ہے اور پھر اتنے ایریا میں جہاں تک ڈرل ہو چکی ہے وہاں پر پائپ انسوج کیا جاتا ہے مزدوروں کو باہر نکالنے کے لیے کی جا رہی ہے یہ وارٹیکل ڈرلنگ آخر ہو کیسے رہی ہے یہ تصویریں آپ نے دیکھ لیے لیکن فود سپلائی والی وارٹیکل ڈرلنگ کی ایک تصویر آپ دیکھیں مین ریسکیو ڈرلنگ سے بس 20 میٹر کی دوری پر یہ دوسری خودائی کی پرکریہ چل رہی ہے یہ پائپ 70 میٹر تک نیچے ہی جا چکی ہے اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ چھوٹی پائپ ڈالی جا رہی ہے اس لئے اس میں محنت کم لگ رہی ہے اور اس ٹانل میں پھزوے ہوئے مزدوروں کو جو کھانے پینے کا سامان پہنچایا جا رہا ہے اور جو ضرورت کا دوسرا سامان پہنچایا جائے گا وہ اسی کے ذریعے پہنچایا جائے گا اب بڑی چنتہ جس کا شروعات میں میں نے ذکر کیا تھا واجکل ڈرلنگ کے دوران پانی بہار آ رہا ہے اس سے لے کر چنتہ جدائی جا رہی ہے لیکن پرشاف سن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لیمٹ میں ہے اس سے بہت زیادہ دکھتیں نہیں آئیں گی پہلی بات ہے کہ جو ہم نے 30 میٹر کا ڈرلنگ کیا ہے اس کا ڈائی میٹر 1.2 ہے لیکن ہم کیسنگ بھی لگاتے ہیں اس میں تب وہ ہول 1 میٹر ڈائی کا بنتا ہے وہ جو ڈرلنگ کریں گے اس میں 30 میٹر ہو چکا ہے جو اس میں ٹائم لیمٹ کی بات آئی وہ یہ بات صحیح ہے کہ جو ابھی جو مشین ڈرل کر رہا ہے یہ بات میں نے کل اور پرسوں بھی بتایا تھا کہ یہ مشین 40-45 میٹر رہا ڈرل کر سکتی ہے ہم نے دو اور مشین بھگایا ہے اسی کام کے لیے یہ کام ہماری لیے SJVNL کر رہا ہے تو انہوں نے بھگایا ہے دونوں مشین آ گئی ہے یہاں ایک آ چکی ہے دوسری آ رہی ہے تو دوسری مشین ہم لگا کر ہماری یہ امید ہے کہ 85-90 میٹرز تھا کہ ہم اس کا ڈرلنگ کر لیں گے yes changeover میں تھوڑا بہت سمائے جائے گا بٹ میں نے آپ کو بولا تھا 26 تاریخ کو کہ چار دن کا ہم نے اس کا سمائے رکھا ہے 100 گھنٹہ میں نے کلیرلی بتایا تھا تو ہمارا یہ امید ہے کہ 30 تاریخ تک یہ کام ہو جائے گا اب آج 27 تاریخ ہے اس کا مطلب یہ کہ 3 دن کا وقت اور لگے گا پھر ملے گی ہمیں وہ good news جس کا انتظار پورا دیش کر رہا ہے ادھر پردھان منتری ناریندر مودی اترکاشی میں چل رہے rescue operation کا پل پل کا update لے رہی ہیں rescue operation کا جائے سلینے کے لیے خود پردھان منتری کے پردھان سچیف پی کے مشرا آج اترکاشی پہنچے rescue operation کی پوری ڈیٹیل انہوں نے لی اور چینل میں بھسے ہوئے مفدوروں سے بات بھی کی میں پی کے مشرا بولنا ہوں آپ کون بولنے ہیں نمسکات کون بولنے ہیں آچھا کورس نہیں آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھک ہیں کسی کی کوئی طبیعت کی کوئی پروبلم نہیں ہے کھانا مل رہا ہے کیا کیا مللا تھا آچھا اور کچھ رائیس یہ سب ملتا تھا یہ سب رائیس سبجی دال تو تھنڈا ہوگیا ہوگا اور وہاں لائٹ بھی ہے سب اور ابھی آج تو ہم آئے ہیں میں آیا ہوں پرائی منسٹر آفیس سے ہوم سیکرٹری سابی آئے ہیں سب لوگ کافی محنت کر رہے ہیں جتنے جلدی آپ لوگ کو نکالا جا سکتا ہے کوشش سب کر رہے ہیں تو ہر جلدی تو ہو جائے گا تو سکسس پر لگتا ہے تو آپ لوگ تھوڑا پیشنس رکھئے ہیں مفدوروں کو باہر نکالنے والی ورٹیکل ڈریلنگ تو نان سٹاپ جاری ہے لیکن فوڈ پائپ ڈالنے کے لیے کی جارہی ورٹیکل ڈریلنگ کو فلحال کے لیے روک دیا گیا ہے بڑی خبر آپ کو دے دیں ورٹیکل ڈریلنگ کے دوران پانی نکلنے کے وجہ سے فلحال کے لیے ڈریلنگ کو روکا گیا ہے کل 86 میٹر کی ڈریلنگ ہونی تھی لیکن 70 میٹر کی ڈریلنگ کے بعد باہر کی طرف پانی نکلنے لگا اس کے بعد فوڈ سپلائی والی ڈریلنگ کو روک دیا گیا ہے آپ اس وقت وہ تصویریں دیکھ رہے ہیں جب ڈریلنگ کے دوران پانی نکلنے لگا آپ یہ دیکھیں اچھے خاصی ماترہ میں پانی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے 70 میٹر نیچے تک ڈریلنگ کے بعد یہ پانی ملا ہے فوڈ سپلائی کے لیے سلکی آرہ چھوڑ سے ایک ہوریزونٹل پائپ پہلے سے لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے مفدوروں کو کھانے پینے کا سمان بھیجا جا رہا ہے اب ایک فوڈ سپلائی پائپ لائن ورٹیکل ڈریلنگ کے ذریعے بھی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن فلحال اسے بھی روکا گیا ہے وجہ ساس ہے ڈریلنگ کے دوران چوکے پانی نکل رہا ہے اس لئے فلحال کے لیے اسے روکا گیا ہے اترکاشی کے ٹینل میں ہوریزونٹل ڈریلنگ کا کام بس تھوڑی ہی دیر میں شروع ہونے بالا ہے تھوڑی دیر میں دیسی آزار سے مینویل ڈریلنگ کی پرکریہ شروع ہوگی جسے ریٹ مائننگ کہا جاتا ہے چھ مفدور پائپ کے اندر جانے بالے ہیں اور سلکی آرہ چھوڑ سے نو میٹر کی ڈریلنگ باقی ہے یہ دیسی آزار سے کی جائے گی اس پر اور سادہ اپڈیٹ کے لیے ہمارے سیوگی منیش پرسات اس وقت اترکاشی سے ہی جڑے ہوئے ہیں یہ ریٹ مائننگ کی جو بات کی جا رہی ہے یہ کیسی ہوگی اور اس میں کتنا سمجھ جائے گا منیش منعکشی اس سے پہلے ریٹ مائننگ شروع کی جائے ابھی جو قریبا 1.8 میٹر جو پائپ تھا وہ بینٹ ہو گیا تھا اسی لیے سب سے پہلے اسے کٹا گیا 1 میٹر پائپ کٹا جا چکا ہے اور 0.8 میٹر پائپ ابھی باقی ہے اس سمیں سبھی جو مشینریز ہیں ایکپنٹ ہے سب ویل پلیس ہے اور ان کو اب تیاری کی جا رہی ہے کہ ان سبھی کے ذریعے اسے ایسے سیچویشن ہو کہ کہیں سے بھی جو راس ٹائم ہے وہ جادہ نہ لگے اب بات ریٹ مائننگ کی ہمارے پاس تو تصویریں موجود ہیں جس سے وہ بہت کچھ ساپ پتہ لگتا ہے کہ دراصل جب یہ 6 کی سنکیہ میں ریٹ مائننرز اندر گئے تو ان کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی انہی کی تھی اور اسی وجہ سے جو یہ پائپ ہے پائپ کے اندر گرڈر فسا ہوا تھا اس کے علاوہ جو ادھر اوگر تھا وہ فسا ہوا تھا اس کو انہوں نے کاٹا اور ابھی بھی قریبا جب اس کا ملوہ نکالنے کے بعد یہ پورا ایریا ہے اس کو انہوں نے کلین کیا اور کلین کرنے کے بعد اب وہ ٹائم ہے جب کسی بھی وقت جو ریٹ مائننگ ہے وہ اگلے ایک سے دو گھنٹے میں شروع ہو گئی اور اسی لیے اپنے بیسک آزاروں کے ساتھ جو چھے کی سنکھیا میں اسی کمپنی کے ٹرنچلیس کمپنی کے جو ایکسپرٹس ہیں ریٹ مائنرز ہیں وہ اندر ہوں گے اس کے علاوہ بھارتی سے نہ کہ کوئی جوان اندر ہوں گے آفیسرز اندر ہوں گے جو ڈریفٹ بھی تیار کر رہے ہیں اور ان کو ڈیریکشنز دی رہے ہیں تاکہ وہ اس کی خدائی کر سکے یہ چاہاں ڈریفٹ تیار کرنے کی بات کہہ رہے ہیں منیش ڈریفٹ اسے آسان شبدوں میں ہمارے درشکوں کے لیے سمجھائیں کہ یہ ڈریفٹ تیار کرنے کا مطلب کیا ہے دیکھیں میں وہی بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے جو اندر جب جائیں گے تو جانے کے بعد اسے لوہے کو اور ساتھ میں جو سٹیل اندر ہے پتھر اور چٹانوں کے ساتھ اس کو کٹا جائے گا اور اسی سمیں یہ ڈریفٹ یعنی ایک ایسے تین پلیٹنگ کی ضرورت ہوگی کہ جو پورا سرکل بنائے گا ایک پلیٹ دو پلیٹ اور تیسری پلیٹ اور ان کو لک کیا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ چاہے ویلڈنگ کی پرکریہ کے ساتھ یا پھر اس کے بعد نٹس کے ساتھ تو یہی بھارتی سینہ کر رہی ہے اور اس کے ذریعے جب نو میٹر کی پوری خدائی ہو جائے گی تو اس خدائی کے بعد یہ تیاری ہے کہ جل سے جلد لوگوں کو نکالنے کی لیکن اس میں سمیں لگ سکتا ہے کیونکہ چنوٹیاں بہت زیادہ ہیں اندر پتھر ہے چٹانے ہیں اس کے علاوہ لوہا ہے سٹیل ہے جسے کاٹنے میں وقت لگ سکتا ہے وہیں دوسری طرف اس سمیں جو آگر مشین کا جو حصہ ہے وہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں اب آگر کا استعمال نہیں ہوگا جب یہ ریٹ مائنرز اسے کاٹیں گے کاٹنے کے بعد جو آگر مشین کا پیچھے کا حصہ ہے اسی کے دوارہ پائپ کو پشھ کیا جائے گا ہم ایک بار پھر سے امید یہی جاتاتے ہیں منیش کی جلد سے جلد ان مفدورتہ کا راحت پہنچ جائے انہیں باہر نکالا جا سکے بہت شکریہ منیش پوری جانکارے کے لئے آپ کا